اللہ ملکن قریب اللہ ملکن قریب اللہ ملکن قریب اللہ ملکن قریب مرے آقا فرمائے شاہ رب کران دی بوتے بے شکل یوسف باتا سونا اماں یہ سیئی آگا بات سمجھ نہیں آئی مرے آقا فرمایا کئی بات سمجھ نہیں آئی سوڑے آئا یوسف ہوئے اللہ دا نبی تو سا ہو اللہ دے حبیب یوسف ہوئے اللہ دا رسول تو سا ہو محبوب وہ کنے کے آگا تاہت گھڑ بیٹھی آگا میرے آقا فرمائے عیشہ اصل باتیں ہم توجہ کرائے باتیں میرے آقا فرمائے عیشہ مالک قینات خالق عرض و سما اللہ رب العالمین نے میرے چہرے دے ستر ہزار بشریاں کے پردے پوا چھوڑے مارا جنبیر مارا رسالت مارا خلافت مارا حیدری اللہ اللہ مسلمان ہم توجہ کرائے باتیں میرے آقا فرمائے عراب نے میرے چہرے دے ستر ہزار بشریاں دے پردے ستر ہزار ستر ہزار اما فرمائے جے میرے آقا فرمائے عیشہ اگر اصلی حالات جاہو ابو بکر سیدیگ نہ بنیا عمر فاروق نہ بنیا عثمان زندہ رہن نہ بنیا یہ ہے در قرار نہ بنیا اگلی باتیں توجہ اما دا فرمائے سنو بات سمجھاوے اما فرمائے دیئے میں میرے آقا دیدہ مسکرانہ میرے آقا دا مسکرانہ نور دا آنہ اما کتنا نورہ اما دیا لوگو قسم میرے رب زلجلال دی اتنا سونا نور نکلے اما دیا میرے اکھا دی روشنی برداش نکر سگی میں ڈھے پہیاں پہ ہوش ہو گیا اما فال کیا تھی اہم توجہ بڑے زوگ والے جملے ہون تارے زوگ دے مطابق پڑ سا انشاءاللہ تیرا امام تعالی تھی وہ تھی اما فرمائے دیئے وال میرے آقا دیدہ مسکرانہ کے فرمائے عیشہ ہون حال سناویاں اما دیا اما بوبا قسم رب زلجلال دی بہا حسن و من کا لم ترک تو عینی میری آکھنے پہا دے جیاں سونا دیتھا کوئی نہیں نانا اما دیا لم تالے دن لی سایاں بلکہ کئی مانے ہی ہو جیاں جمعیا کوئی نہیں برمتے مانو عاشق دیو ترکیے جگن اما دے فرمائے ترجمانی کی درگر آنکھو ترکو کلے دو جملے سناویاں جاں اما با کیا دیا حبوبا میرا جلی آدے وہ کیسے ہیتانہ حسن و جمعہ لے کیاں جی ہو جیاں آمنا دلال لے کیاں اگر دیتھرتا پیاران کھنجو سے نہ کر ذرا بلا جا سبحان اللہ وہ کیسے ہیتانہ حسن و جمعہ لے کیاں جی ہو جیاں آمنا دلال لے کیاں جی ہو جیاں آمنا دلال لے کیاں جنا دیو کی درکج و جگیا گو سبحان اللہ آو مسلمان ہون اگلی باتیں ترجم کر میں ڈوچار حضر مصرہ سمجھا ہونے بات سمجھا ہونے اما ایشہ دو سدھی کا فرمی دیئے میرے آکھا بھی صوتی میں جلرہ کرن جبریل امین آگئے میرے آکھا فرمے وہ جبریل جی سونہ مہابوبا میرے آکھا فرمائے کیڑی کیڑی جگہ دیتھی آدھے مہابوبا جنت ریتھی جنت جہوران دیتھی جنت علمان دیتھم جنت جہران دیتھم توجہ ہے میرے آکھا فرمائے بیاں کیا دیتھی آدھے سیم مشرق مغرب شمال و جنوب میں سارے نبیان تا زمانہ دیتھے آزارت آدم تلائے کے عیسہ تک سارے نبیان تا زمانہ بھی دیتھی میڈیاں کا موسکا کے فرما جبریل ساری کائنات پھر یہی سارے نبیان کو ڈٹھئی مگر ایتار سامیاں کوئی میڈے جیاں بھی نہ لے رہے اے جبریل کیا دے محبوبہ میں کوتا سامے رب زور جلال دیکیا اجلا تلے کے پھر یہ جہان میں بڑے بڑے سوڑے ہیں ناڈٹے ہیں نسان میں دل خوش نہیں تھی نبیان آپ ہی مینا دلے کو آپ ہی مینا دلے کو آکو سبحان اللہ اجلا تلے کے پھر یہ جہان میں بڑے بڑے سوڑے ہیں ناڈٹے ہیں نسان میں بڑے بڑے سوڑے ہیں ناڈٹے ہیں نسان میں کی سیدنہ ہی ہو جیاں بال رکھیا جی ہو جیاں آمنا دلال رکھیا کی سیدنہ حسن و جمال رکھیا جی ہو جیاں آمنا دلال رکھیا تو جہے باتیں اور مسلمانوں ہوں بھائی بات آر کرنا حضرت ابو بکر صدیق جنابے والا ہوتاں کی دا کیا ہے میرے آگالے صلات والسلام دیوے چہرے دیدی عورت پیتیر آدھے محبوب آدھا بڑھے کابو ڈاڈا سنہاں بڑھا چھوڑے اور جنابے والا پھائی حدیث مشنات شریف دی حدیث ہے حضرت چابر بن سمالہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضورت آشے غلام فرمے دے لوگو ایک راتی میں آئی میں نگاہ کی دیا اسمان دو چوڑی دا چاند چمکارے کھڑا منے دا ہاں آ فرمین میں چاند کو بھی چھوڑ چاند دا گا سوڑا ہاں فرمین تھوڑی دے جو گدریے آمنہ دا چاند چلوا گر تھی گے میرے آگالے صلات والسلام آگن حضورت آ خلاو فرمے دے لوگو میرے پاک نبی دیداد تھاری دار کپڑے پیوتیاں میرے پاک نبی دا دے سوڑے بڑے لگتے ہم حضورت آ جابر فرمین نے میں کڑی آسمان دا چاند دہ دا ہم کڑی آمنہ دا چاند دہ دا ہم سیان کیا وجہے فرمین نے فیصلہ کرا پہ گیاں یا آسمان دا چاند زیادہ سوڑا ہے یا آمنہ دا چاند زیادہ سوڑا ہے سیان ملدسو دا صحیح فیصلہ کیا کیتے ہوئے فرمین نے ساری راہی کشم کشمد رہ گیاں آخر تیرا سویر تھائیے میرے دل کوئیڑی تیے جابر بے شک آسمان دا چاند دا تھا سوڑا ہے مگر اندے چہرے تے چھریاں اندے مدنی دا چہرہ ساف ہے حل کیوں نہ دوں کیسے ہدا نہ حسن و جمال لے کیاں جی ہو جیا آمنہ دا لے کیاں جی نہ دا تے چھر دا پیاوے پوچیا گو سبحان اللہ کیسے ہدا نہ حسن و جمال لے کیاں جی ہو جیا آمنہ دا لے کیاں اپنا عقیدہ دا سمجھا ڈالوں دی بھی اپنے عقیدہ دی بھی اپنے سروکار نہیں اپنے ایمان دی باتیں مسلمانوں سادہ عقیدہ دے ایمانے آسمان دے چند چمک دے میرے نبی دے نور دا صدقائے آسمان دے ستارے چمک دے میرے نبی دے نور دا صدقائے محل سا کیوں نہ آنکھوں اللہ کی دشت مارسا کو آقا دے پتینے دے محل دے پازار سنے مکہ دے مدینے دے محل دے پازار سنے مکہ دے مدینے دے جسے دنائی ہو جاں کمال لے کیاں جی ہو جیا آمنہ دا لال رکھیاں جی ہو جیا آمنہ دا لال رکھیاں جسے دنہ حسن و جمال رکھیاں جی ہو جیا آمنہ دا لال رکھیاں آسمان جانبی پیئے کی جانبی پیئے بات توجہ کر اللہ دا ترانہ دے قد جاکم نللہ نور نبی نور بولو ہونے ذرا تو سمی بولو جاں نبی نور اللہ رب العزت مالک کائنات فرمائے میں محبوب کو نور بنائے مفسرین کرامہ کے ان سادہ نبی نوریں میرا نبی فرمائے رب میں کو نور بنائے توجہ باتیں اگر حسرگاہ نمی بھی ہے اور اما آمنہ پاک فرمائے میرے کل نور ظاہر تھی اما عیشہ جو صدیقہ فرمائے محبوب میں جنرے کل نور ظاہر تھی لوگ آدھے نبی سارے چھیاں اور ایتھائیں کہیں بھائی حدیث سنا ماں چاں اگر تھاک نہ گئے ہو بہتاں اے مکھی اے نا مکھی 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 دی ٹھئے ہوئے اے مکھی دی آدھا تے توجہو گرائے باتیں بڑھ پیاریں اے والے تو اکو کام ڈے سی حرکن کو انشاء اللہ اے مکھی دی آدھا تے جنگی جگہ تے بہن دیئے گندی جگہ تے بہن دیئے کھانہ دے بھان دیئے والے ایا مکھی توجہا والے ایا مکھی سارے جسمتے بھی بولو نا مکھی سارے جسمتے بھی اے ضد دی دہ دھی ، جہاں دعا فرما اللہ ضد دی کچہ جھ اے ضد داندھی کہrio اس لئے یہ آدم نبی سارے جھیاں مکھی عطا بنا rate ناظر بار د milت توجھ کر آئے اے مکھی ہوڑ ہے جنگی جگہ تے بہہ ہوئے جنگی جگہ تے بہہ ہوئے بل سارے جسم دے آبا ہوئی آبے پاس تحجو کر کتاباں چاہ کے دیکھ میرے آقا دا شان دیکھ ارے میرے آقا دا جسم دا دور دیفا تھے میرے آقا دے جسم دے نا لگیوئے کپڑے دیکھڑے